السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے از محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے از محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیوں اور بینوں آج ہم آپ کی خدمت میں مردوں کے لئے نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں دو رکعت فرض نماز امام کے پیچھے اور اکیلے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں تو چلیے اللہ کے پیارو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نماز کے لئے پاک ہو کر وضو کر کے پاک جگہ پر قابے کی اور رکھ کر کے سیدھے اس طرح کھڑے ہو کی نہ گردن جھکائیں نہ ٹھوڑی سینے سے لگائیں نہ سینے کو جھکائیں اور اگر کھجلی ہو تو صرف ایک ہاتھ سے ہی کھو جائیں اور بدن کا زور ایک پیر پر دے کر نہ جھکیں جمائی آئے تو اس کے روکنے کی کوشش کریں اور ادھر ادھر نظر بھی نہ کریں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ کابے کی اور رکھیں دونوں پیروں کے بیچ کم سے کم چار انگلی کا فاصلہ رکھیں اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو تو دائے بائیں والوں کے باجووں کے ساتھ ملا لیں اور پیجامے کو ٹکنے سے اوپر ہمیشہ رکھیں اور ہاتھوں کی آستین نیچے تک ہو دل میں نیت کر لیں کی فلا نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں لیکن کہنا ہو تو اس طرح سے کہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فرض وقت فجر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے لئے رخ یا مو میرا کابے کی اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اگر اکیلے پڑھے تو نیت میں پیچھے اس امام کے نہ کہیں اب دونوں ہاتھوں کو کان کے پاس تک اٹھائیں اس طرح کی ہاتھ کھلے ہو اور ہتھیلیاں کابے کی اور ہو اور انگلیاں سیدھی ہو پھر دونوں ہاتھ نابی کے نیچے باندھ لیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہین ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں داہین ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھیں اس کے بعد سنا پڑھیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہمہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سنہ کا ترجمہ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے اور تو آلہ ہے اور نہیں ہے کوئی معبوس سوائے تیرے غور کیجئے گا اگر امام کے پیچھے ہوں تو کیول سنہ سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں اور کرس سنیں ہاں اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو سنہ کے بعد یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مدود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں کچھ اس طرح سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد وئیاک نستعیم اہدنا الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت علیم غیر المغضوب علیم مولم بانلین امین سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کا جن پر گصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ یا آیت پڑھیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافر سورہ یا ایوہا لائے ایوہم لا اعبد ما تعبد دعون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ایوہم عابد ما اعبد وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ سورة الكافرون کا ترجمہ کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ہے سنہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ یا آیت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں رکو کچھ اس طرح سے کریں رکو میں اپنے اوپر کے دھڑکوں اتنا جھکائیں کی گردن اور کمر لگ بھگ برابر رہیں نہ زیادہ جھکائیں نہ کم رکھیں رکو میں پیٹ ٹیڑھے نہ ہو اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو اور ہر انگلی کے بیچ میں فاصلہ ہو رکو میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے رہیں نظر پیر پر ہو دونوں پیر پر برابر کا زور ہو اور دونوں ٹکنے ایک دوسرے کے سامنے ہو رکو میں آپ تین بار یا پانچ بار یا سات بار سبحان ربی العظیم پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے رکو میں تین بار یا پانچ بار یا سات بار سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ سمی اللہ علی من حمیدہ اور رب بنا لکل حمد کہتے ہوئے رکو سے سیدھے کھڑے ہو جائے کچھ اس طرح سے سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد بہر کیجئے گا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے سیدھے کھڑے ہوں گے آپ کو صرف ربنا لکل حمد کہتے ہوئے رکو سے سیدھا کھڑا ہوں گے اگر اکیلے پڑھیں تو دونوں آپ ہی کہیں سمی اللہ علی من حمیدہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکل حمد کا ترجمہ اے پروردگار تیرے لیے سب تعریفیں ہیں رکو سے سیدھے اتمنان سے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدہ کچھ اس طرح سے کریں سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی رکھیں اس طرح کی انگوٹھے کان کے سامنے رہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہے تاکہ سب کے سرے کعبے کی طرف رہے اور کونیاں اور دونوں پہل اس طرح کی ایڑیاں اوپر ہو اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر کعبے کی طرف ہو اگر کسی کو مجبوری ہو تو جیسے بند پڑے کر لیں اور سجدے میں پہلے زمین سے نہ اٹھائیں اور اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لے تو بہتر ہوگا سجدے میں سبحان ربی العلہ تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العلہ سبحان ربی العلہ سبحان ربی العلہ سبحان ربی العلہ کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بہت اونچی شان والا ہے سجدے میں سبحان ربی العلہ تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جائیں سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھائیں دونوں جانوں سیدھے کر کے بایاں پیر بچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کے بیٹھ جائیں پیروں کی انگلیاں اس طرح رکھیں کہ سب کے سرے مڑ کر کعبے کی اور ہو جائیں دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدہ کی طرح دوسری سجدہ مکمل کریں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر سجدے سے سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں اور بسم اللہ اور ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدو شریف پوری پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعیم اہدنا الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد سورہ الاخلاص کا ترجمہ کہو کی وحجات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وح معبود برحق بنیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر ساتھی نہیں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونوں سزدے مکمل کرے دونوں سزدے مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں اسی طرح بایا پیر بچھا کر اور دایا پیر کھڑا کر کے بیٹھ جانا ہے جیسے دونوں سزدوں کی درمیان بیٹھتے ہیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 اللہ اکبر اس کے بعد آپ اتحیات پڑھیں غور کیجئے گا اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہہ پر پہنچے تو کلمہ والی داہن ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ پر گرا دیں لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی کچھ اس طرح سے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایها النبی ورحمة اللہ وبرکاته السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحين اشہد ان لا الہہ الا اللہ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُ وَرَسُولُهُ اتحیات کا ترجمہ تمام عبادتیں زو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لئے ہے اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے اور تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لئے ہے سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ وآلہ وَسَلَّمْ اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سواء اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں کچھ اس طرح سے وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید درودِ ابراہیمی کا ترجمہ اے اللہ رحمت پھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسے رحمت کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے بڑی بزرگی والا ہے اے اللہ برکت اتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسی برکتیں کی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر بے شک تو ہی تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے پوری اتحیات اور دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت دعائے معصورہ کتر جمعہ دعائے معصورہ کا ترجمہ اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور بہت زیادہ اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی بس معاف کر دے مجھے تو رحم کر میرے اوپر بے شک تو ہی معاف کرنے والا میں حربان ہے پوری اتحیات اور دروش شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے سلام پہلے دائیں اور اور پھر بائیں اور پھریں سلام پھیرتے وقت نظرے کندوں پر ہونی چاہیے کچھ اس طرح سے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کا ترجمہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت میرے دینی بھائیوں اس طرح آپ کی دو رکعت فرض نماز مکمل ہوئی امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو پوری طرح سمجھا پایا اگر اس ویڈیو میں کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں میرے دینی بھائیوں اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں دعاوں کی درخواست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ